لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی اور ترک کمپنیوں میں ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی ترک کانٹریکٹرز نے اجلاس میں صفائی ذمہ داران کو صاف صاف سنا دی کہتے ہیں ادائیہ نہیں کی گئی عالمی عدالت میں جائیں گے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی اور ترک کمپنیوں میں ملاقات بے نتیجہ ہی ختم ہو گئی ترک کانٹریکٹرز نے اجلاس میں صفائی ذمہ داران کو صاف صاف سنا دی کہتے ہیں کہ ادائیگیاں نہیں کی گئیں تو عالمی عدالت میں جائیں گے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عمران اکبر سے عمران بتائیے گا آج بلکل آج لہور ویشمنٹ کمپنی کی طرف سے ترک کمپنیوں کے نمائندوں کو دعوت دی گئی تھی کہ آج بیٹ سے بات کرتے ہیں اور ادائیگیوں کا معاملہ حل کرتے ہیں اور جو چار ورکشافت ہیں ان کی مشینری کے بارے میں بات ہوگی مگر تمام باتیں جو ہیں ادوری رہ گئی اور بے نتیجہ یہ میٹنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی اور اس والے سے چیئرمن الوینسی کی زیر سدارت ترک کنٹیکٹر کے ساتھ بند کمرہ اجلاس ہوئے جس میں لاہور نے اندرونی کہانی حاصل کیا اندرونی کہانی کے مطابق چیئرمن الوینسی والے گمجرد نودھ نے ترک کنٹیکٹر کے معاملات کو اس سلوبی کے ساتھ حد کرنے کی یقین دہانی کروائی جس پر ترک کنٹیکٹر نے اجلاس میں صفائی زہران کو صاف صاف جس میں جو عوضل چارے ترک کنٹیکٹر البراد کے ڈائریکٹر منیجمنٹ ہے انہوں نے انتہی قیلتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے کوئی ملک ایسا اپنے بہترین ہمتایا ملک سے نہیں کرتا کسی قسم کی دوبارہ کاروبار نہیں چاہتے مگر ہماری ادائیگیاں ادا نہیں کی گئیں تو عالمی عدالت کے ذریعے واپس لے رہیں گے بہت شکریہ امنال اکبر آپ کا